اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور مزے مزے کے کھانے انجوائی کر رہے ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے لذت وید میٹرو میں میٹرو ون نیوز کے اوپر شام چھ بجے سے ساتھ بجے تک جہاں آپ مجھ سے سیکھتے ہیں مزیدار ریسیپیز جہاں آپ کی ریکویسٹ بھی پوری کی جاتی ہیں آج میں ایک بڑی ڈیفرنٹ ریسیپی لے کے آئی ہوں نام آپ کو سن کے ایسا لگے گا پتہ نہیں کیسا نام ہے لیکن اجزہ وہی ہیں جو گھر میں موجود ہوتے ہیں تھوڑا سا پکانے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے اور یہ ریسیپی جو ہے یہ ڈیش جو ہے میں چار سال پہلے ایک چینل پہ بنا چکی ہوں جو بڑی ہٹ ہوئی تھی اور لوگوں نے اسے بڑا پسند کیا تھا بہت اچھا فیڈ بیک آیا تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے جو میٹرو ون نیوز کے ویورز ہیں ان کے لیے بھی آج میں یہ ریسیپی سکھاؤں دوبارہ سے چار سال بعد آج دوبارہ بنا رہی ہوں میں تو آج میں بنا رہی ہوں چکن شرجانی اور چکن شرجانی کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آپ کو تمام یہاں نظر آ رہے ہوں گے ہمارے پاس چاول ہیں باسمتی رائیس تھری کپس جن کو میں نے دھو کے بھگو دیا تھا آلو ہیں تین عدد آلو آپ تین بھی لے سکتے ہیں چار بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نمک جائے گا اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ اس میں جائے گا پسی ہوئی لال مرچے ہیں تندوری مسالہ ہے دہی ہے ابلے ہوئے انڈے ہیں تھوڑا سا زردے کا رنگ اس میں جائے گا چومیٹو پیوری ہے اس کے علاوہ ثابت گرم مسالہ ہے یہ دو جگہ یوز ہوگا جس طرح یوز ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ فرائیڈ انین یعنی تلی ہوئی ایک عدد پیاس تھی جس کو میں نے فرائی کر لیا تھا یہ وہ ہے جب گولڈن ہو جائے براون ہو جائے پھر آپ نے اس کو نکال لینا ایک یہ چلی جائے گی اس میں اس کے علاوہ ٹیمارٹر ہیں تین عدد ہری مرچے دو سے تین اس میں جائیں گی ہر ادھنیا ہے لیمن جوس ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے دو سٹیپس ہیں دو سٹیپس میں یہ ریسیپی جو ہے وہ بنے گی اور ایک جو اس کی مین چیز ہے چکن وہ یہاں میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیکھوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چکن ہے کیونکہ میں نے پرچیس کر کے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تھوڑی سی یہ جم گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو چکن ہے اس کو میں یہاں ہٹا دیتی ہوں تاکہ کلیئر آپ کو نظر آئیں چیزیں چکن ہے اس طرح کی بونلیس ٹھیک ہے بونلیس چکن ہم نے لے لی تھی کیوبز میں کروالی تھی آپ چاہیں تو آپ ہڈی والی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں کیوبز میں استعمال کر رہی ہوں اس کی ہم میرینیشن کریں گے اور میرینیشن میں کیا کیا چیزیں جائیں گی وہ بتا دیتی ہوں یہاں پہ میرے پاس ہے تندوری مسالہ دو ٹیبل سپون یہ اس میں چلا جائے گا پسی ہوئی لال مرچے یہ اس میں چلی جائیں گی اس کے علاوہ نمک اس میں جائے گا ون ٹی سپون یہ اس میں چلا گیا اور اس میں ہوگا دہی کا استعمال سکس ٹیبل سپون پورا میں اس میں ڈال دوں گی میں نے ناب کے ہی نکالاوا تھا یہ اس میں چلا جائے گا اور اس میں جائے گا ون ٹی سپون لہسن کا پیسٹ تمام چیزوں کو ڈال کے آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کم سے کم تین گھنٹے میرینیشن کے لیے رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو میرینیشن کے لیے رکھوں تو اس کو میں فوراں ہی بناوں گی آپ کے سامنے تاکہ شو ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ ہماری ریسپی اچھی طرح سے کمپلیٹ ہو جائے اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح اس کی پریزنٹیشن ہوگی کیا کیا ہم نے استعمال کیا ہے بونلس چکن تھی میرے پاس آدھا کلو کیوبز میں اس میں میں نے دو ٹیبل سپون تندوری مسالہ ڈالا ہے کسی بھی برینڈ کا تندوری مسالہ لے لیں ون ٹی سپون میں نے اس میں لیسن پیسٹ ایٹ کیا سکس ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کیا دہی اور ون ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا نمک ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں شامل کی پسی ہوئی لال مرچیں تمام چیزوں کو ڈال کے آپ نے اچھا سا اس کو مکس کر کے میرینیٹ کرنا اور اس کنڈیشن میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تین گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے یہ ہماری میرینیشن ہوگی اب اس کا دوسرا سٹیپ کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میرے پاس بلینڈر ہے اور بلینڈر میں میں کیا شامل کروں گی بلینڈر میں میں شامل کروں گی تین ادھر ٹیمارٹر ہے میرے پاس ان کو میں موٹا موٹا کارٹ کے آپ نے ایٹ کر دینا ہے بلینڈر میں ایک کالر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں کون بات کریں آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے ہیلو آواز نہیں آ رہی مجھے ہیلو لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں بلینڈر میں تین ادھر ٹیمارٹر جو ہیں وہ میں موٹے موٹے کارٹ کے ڈال لہی ہوں ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی تین ادھر ہری مرچے اور جو ہم نے تلی ہوئی پیاز فرائے کر کے نکالی ہوئی ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی ٹھیک ہے درمیانے سائز کے ٹیمارٹر تھے میں نے تین ادھر ٹیمارٹر لیے ہیں اس میں میں شامل کروں گی تین ادھر ہری مرچے تین ادھر ہری مرچے اس میں چلی گئیں جو تلی ہوئی پیاز تھی ہے ایک پیاز کو میں نے فرائے کر کے نکال لیا تھا یہ اس میں چلی جائے گی تھوڑا سامنے اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ جو بلینڈر میں ہمارا جو ہے وہ آرام سے بلینڈ ہو سکے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ اس کا ایک پیسٹ سا بن جائے تین ادھر ٹیمارٹر تین ہری مرچے اور ایک پیاز فرائے کی یہ ہم نے شامل کر دیا اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی یہاں میرے پاس جو کمیٹو پیوری ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا روز بھومان ہے بس یہ ہمارا جو ہے مکسٹر تیار ہو گیا ہے اور چکن ہم نے میرینیٹ کر دیے فلیم آن کرتی ہوں اس میں میں کیا کروں گی سب سے پہلے میں شامل کروں گی اس میں پسا ہوا ساری سابت گرم مسالہ آئل شامل کروں گی آئل میں سابت گرم مسالہ شامل کروں گی سابت گرم مسالے میں کیا کیا چیزیں ہیں زیرہ ہے ون ٹی سپون لونگ ہیں چار سے پانچ اس کے علاوہ کالی مرچے ہیں چار سے پانچ دارچینی کا ایک ٹکڑا ہے اور بڑی الائچی یہ تمام گرم مسالہ میں شامل کروں گی جب یہ تھوڑا سا سپلٹر ہونے لگے گا یعنی کڑکڑانے لگے گا پھر جو ہماری میرینیٹڈ چکن ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی اور جو ہمارا یہ پیسٹ ہم نے بنایا ہے ٹیمارٹر ہری مرچوں کا اور پیاس کا یہ میں اس میں شامل کروں گی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ چکن ٹینڈر ہو جائے گل جائے اور ایک اچھا گاڑا گاڑا سا مسالہ ہمارا تیار ہو جائے آئل اوپر آ جائے چکن ہماری تیار ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ دوسرا فلیم بھی میں آن کرتی ہوں رائس کے لیے چاولوں کے لیے جو ہم اس کے لیے چاول بنانے ہیں اس کے لیے میں کیا کروں گی میں یہاں پہ آئل ایٹ کروں گی آئل ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں گرم مسالہ ایٹ کروں گی تھوڑا سا اور میں چاول ڈال دوں گی چاول ڈالنے کے بعد آپ نے اتنے کک کرنے ہیں جس طرح ہم بھگرے وے چاول بناتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کیا کرنا ہے آئل گرم کرنا ہے اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے سابی جس میں لونگ کالی مرچے اور بڑی لائچی اور یہ دارچینی شامل ہے اس کے بعد جب وہ کڑکڑانے لگے گی تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے رائس جو ہم نے بھگوئے وے ہیں 3 کپس وہ ایٹ کرنے ہیں وہ ڈال کے اتنا کک کرنا ہے جس طرح ہم ابلے ہوئے چاول بناتے ہیں اس کو دم پہ رک دیں پھر اس میں میں کہیں کہیں زردے کا رنگ ایٹ کروں گی اس کو دم پہ رک دوں گی اور پھر ہم اس کو جو پریزنٹیشن ہے وہ کریں گے آلووں کو ہم نے کیا کرنا ہے کٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اور فرائنک مین میں ہم نے ہلکا سا ڈال کے اس کو فرائی کر لینا ہے کہ اس پہ ہلکا سا گولڈن سا کلر آجائے ٹھیک ہے تو دونوں چیزیں میں ساتھ ساتھ سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ شو کے انڈ تک جو ہے وہ تمام چیزیں پوری ریسپی جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے بس ہلکا سا میں آئل اس میں ڈالوں گی اور یہ میرے پاس ثابت گرم مسالہ ہے جس میں تمام چیزیں شامل ہیں جس میں دارچینی ہے بڑی لائچی ہے سکیلاوہ لونگ کالی مرچیں اور زیرہ شامل ہے تو یہ میں یہاں پہ شامل کر دوں گی میں نے ایک ساتھی جو ہے وہ نکال لیا تھا تاکہ ہم آسانی سے جو ہے وہ تمام چیزیں شامل کر سکے ٹھیک ہے یہ میں نے شامل کر دیا اس میں اور تھوڑا سا جب یہ کرکڑانے لگے گا تو پھر میں کیا کروں گی یہ جو ہماری چکن میرینیٹ ہوئی ہوئی ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور جو ہمارا ہم نے پیسٹ بنایا تھا ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کا وہ میں اس میں شامل کروں گی یہ اچھا سا مکس کرنا ہے آپ نے پھر اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو ٹیمارٹر کا اور ہری مرچوں کا پیسٹ بناوا تھا یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریسپی ابھی دوبارہ بھی ریکیپ کر دوں گی میں صرف اس لیے ابھی کر رہی ہوں تاکہ ریسپی میری کمپلیٹ ہو جائے ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بار بار ریسپی ریکیپ کرنے کے چکر میں جو ہے وہ ریسپی رہ جائے گی یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے میں صرف اس میں چاوال ایٹ کروں گی دیکھتے رہی ہے لذت وید میٹرو ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا کیا تھا یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے چکن جو ہے وہ ککھ ہونے کے لیے رک دی تھی چاول بھی ہم نے جو ہے وہ ککھ ہونے کے لیے رک دی تھی اب میں کیا کروں گی فرائنگ پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے ون ٹیبل سپون تو میں اس میں کیا کروں گی آلو جو ہے وہ فرائے کر لوں گی اس کے علاوہ ہمارا جو ریسیپی کارڈ ہے وہ بھی سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ سے مس ہو جاتی ہے کوئی انگریڈینٹ مس ہو جاتا ہے تو آپ وہاں سے بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتا دوں کہ آج میں بنا رہی ہوں چکن شرجانی بڑی مزیدار سی ریسیپی ہے بہت ڈفرنٹ ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجے گا اور پھر ٹرائی کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا یہاں پہ میں اچھا آلووں کا یہی سائز ہونا چاہیے بہت بڑے بڑے آلو آپ نے نہیں کٹ کرنے اگر بڑا ہے تو آپ نے اس کے دو کر لینے ہیں لیکن بڑا سائز نہیں ہونا چاہیے اس کو میں کیا کروں گی فرائنگ پین میں ڈال دوں گی اور یہ فرائے ہوتے رہیں گے اس کو صرف ہمیں آخر میں سرف کرنا ہے اور چاول جو ہیں وہ بھی کھو رہے ہیں کالر ہم سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو اسلام علیکم آج لگ رہا ہے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے کال میں تو یہاں پہ ہماری جو چکن ہے وہ پک رہی ہے میں اس کی آپ کو شکل بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے کوئی مزید پانی وانی کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے چکن کا اپنا جو پانی تھا میرینیشن کا کیونکہ ہم نے اس میں دہی بھی شامل کری تھی پھر اس کے بعد جو ہم نے ٹیماتروں کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کیا تو اس کا بھی اپنا مویسٹر تھا تو پانی آپ کو بالکل بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی میں ہی کوک ہو جائے گی گل جائے گی اور آپ کو پتا ہے کہ بونلیس چکن ہے اور چکن ویسے ہی بہت جلدی گل جاتی ہے چاول بھی میں دیکھ لوں گی چاول بھی ہمارے یہاں پہ کوک ہو رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کنی رہ گیا اب میں کیا کروں گی اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے میں اس کو رک دوں گی دم کے اوپر اور پھر ہم اس کو نکالیں گے جب ہم اس کی پریزنٹیشن کریں گے اس کی فلیم میں کر دوں گی بلکل سلو کے یہ ہلکے آنچ پہ دم پہ جو ہیں یہ کوک ہو جائیں آلو ہمارے جو ہیں وہ میں نے فرائے کرنے کے لئے رک دیئے ہیں انڈے جو تھے چار عدد لیے تھے جن کو میں نے فل بوائل کر لیا تھا یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے شامل نہیں کریں گے بلکہ جب ہم اپنا پلیٹر بنائیں گے میں ڈیش آؤٹ کروں گی تو پھر میں اس کو چاولوں کے اور جو ہمارے کس طرح پریزنٹیشن ہوگی وہ میں آخر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ انڈوں کے ساتھ آلووں کے ساتھ بہت ایک مزے کا کومبینیشن بنتا ہے تو اس کو میں اسی لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ لائف کال کا جو لائف کال کا نمبر جو ہے وہ ہماری سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ وہاں پہ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے چینل پہ اپنی کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ریسیپی کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو ریسیپی دوبارہ سے ریکیپ بھی کر دیتی ہوں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہو سکتے ہیں ان سے سٹارٹنگ کا مس ہو گیا ہو ان کو نہ سمجھ میں آرہا ہو تو انگریڈینٹس بغیرہ تو لکھے ہوئے آ جاتے ہیں لیکن جو پروسیجر ہوتا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں بربلی تو میں نے چکن شرجانی کیلئے کیا کیا تھا میں نے آدھا کلو بونلیس چکن لی تھی اور اس کو میں نے میرینیٹ کیا تھا تندوری مسالہ جو بزار سے ریڈی میڈ مل جاتا ہے دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ اس میں میں نے شامل کیا تھا نمک ون ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا تھا لہسن کا پیسٹ ریڈ چیلی پاودر میں نے اس میں شامل کیا تھا ون ٹی سپون دہی تھا سکس ٹیبل سپون تمام چیزوں کو اچھا سا میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹائم کم ہوتا ہے میں نے فورا نہیں کک کیا تھا آپ اس کو میرینیشن ٹائم دیں گے تری آرز اور اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا تھا میں نے تین ادر ٹیماتر لیے تھے تین ہری مرچیں تھی ایک پیاس جو میں نے فرائی کی تھی اس کو میں نے بلینڈر میں ڈالا ٹیماتر ڈالے تین ادر ہری مرچیں ڈالیں تین ادر اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیا اور وہ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کڑھائی لی اس میں میں نے آئل ایٹ کیا کوٹر کپ اس میں میں نے ثابت گرم مسالہ ڈالا ثابت گرم مسالے میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں زیرہ تھا ون ٹی سپون اور اس کے علاوہ دارچینی کی سٹک تھی دو ٹی سپون لونگ تھی چار سے پانچ کالی مرچیں تھی چار سے پانچ ایک بڑی لائچی تھی تمام چیزوں کو ڈالا آپ نے جب وہ سپلٹر ہونے لگیں یعنی کڑکڑانے لگیں گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو میرینیٹڈ چکن تھی وہ ڈالنی ہے وہ ڈال کے اس کو اچھا سا آئل کے ساتھ مکس کرنا ہے فرائی کرنا ہے پھر جو ہم نے ٹومیٹو کی پیوری بنایا تھا مکسچر بنایا تھا ہری مرچوں اور پیاس کا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھا سا مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ کوک کرنے کے لئے رکھا تھا اور اتنا کک کرنا ہے کہ چکن آپ کی ٹینڈر ہو جائے گل جائے اور ہمیں ایک گاڑا گاڑا سا مسالہ مل جائے اس کا بلکل بھی شوربہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور رائس کے لئے میں نے کیا کیا تھا میں نے تین کپ باسمتی رائس لیے تھے اور اس کو میں نے بھگو دیا تھا دس منٹ پندرہ منٹ کے لئے آئل ہم نے ایٹ کیا پین میں دو ٹیبل اسپون اس میں میں نے لانگ دو سے تین کالی مرچیں چار سے پانچ اس کے علاوہ دارچینی کا ایک ٹکڑا ایک بڑی الائچی ڈال کے اس کو میں نے کڑکڑایا اس کے بعد ہم نے اس میں چاوال اٹ کر دیئے تھوڑا سا پانی شامل کیا جس طرح ہم وائلڈ رائز بناتے ہیں اسی طرح آپ کو بنانا ہے میں نے دم پہ رکھ دیا ہے اور اب میں کیا کروں گی تھوڑا سا اب میں کیا کروں گی میں اس میں کہیں کہیں جو ہے وہ زردے کا رنگ شامل کر دوں گی تاکہ ایک اچھا سا جو ہے وہ زردے کا کلر سب جگہ کہیں کہیں نظر آئے تو وہ بڑا اچھا سا جو ہے وہ کلر فل لگے گا اور خوبصورت تھوڑے سے چاول لگیں گے اور ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی یہاں پہ فرائے ہو رہے ہیں تین عدد میں نے آلو لیے تھے جن کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور اس کو میں ہلکا سا فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے بعد اس کو بھی ہم جب ہم اپنی ڈشٹ کو نکالیں گے تو پھر ناک میں جو ہے وہ جب مسالے چڑ جاتے ہیں تو وہ اگدم سے چھیک ہوتا ہے بات زفہ بلکل چولے کے آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی ناک میں مسالے چڑ جاتے ہیں تو اگدم سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ چھیک آنے والی ہے تو بلکل میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہو رہا تھا اس وقت کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے چھیک آنے والی ہے اچھا یہ ریسیپی ایک کالر ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے اسلام علیکم کون بات میں علیزہ بات چلی ہوں فرام براتی علیزہ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں کیا کہوگی چلیں کیا بنانا سکھا دوں کٹ رہی ہے آپ کی آواز دوبارہ سے بولیے کمہ بھرے کریلے کمہ بھرے کریلے چلیں میں آپ کو کروا دوں گی کمہ بھرے کریلے بھی انشاءاللہ اور آج کی ریسیپی دیکھ رہی ہیں چلیں لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے تھینکیو علیزہ اور آج کی جو ریسیپی بن رہی ہے اس کو بھی ٹرائی کیجے گا یہ میں نے ریسیپی یونائیٹی آپ سے چار سار پہلے اور بڑا زبردست اس کا فیڈبیک آیا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کروں اور آپ اس کو بنائیے گا اس کو ٹرائی ضرور کیجے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت ڈیفرنٹ لگے گی اور مسالے بھی آپ دیکھیں کہ سارے جو ہمارے گھروں میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ ہی مسالے ہیں کوئی ڈیفرنٹ کوئی الگ سے آپ کو لاکھے کوئی چیز نہیں جو ہے وہ شامل کرنی پڑے گی اس میں تو یہاں پہ ہمارے آلو بھی فرائے ہو رہے ہیں چاول بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا تھوڑا جب آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے فرائے ہو گئے پھر آپ اس کو کیا کرنا ہے ٹرن کر دینا ہے ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی سائٹ سے پکتے رہے ٹھیک ہے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسی ہیں بانو آپ میں بہت ٹھیک ہوں آپ میں کیسی ہیں میں ٹھیک اللہ کا شکر کیا کہیں گی کیا بنا رہی ہے لو آپ دیکھنے رہی کیا ہاں دیکھ رہی ہوں مگر وہ ہم نے دیکھ سے چیزی کھولا میں بنا رہی ہوں چکن شرجانی اچھا جی اور کیا کہنا چاہیں گی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ جی دن کیا کہتے ہیں حلیم کی دیکھ کر آ رہے ہیں آپ اُٹھین ساں نظر آئیتی نمدانوں میں کیا کیا کہہ رہی ہے حلیم میں پورے مہینے اسی ٹائم پہ نظر آئی ہوں جس ٹائم پہ آپ نے حلیم کی دیکھ چڑھاتے ہوئے دیکھا تھا حلیم کی دیکھ چڑھاتے ہوئے دیکھا تھا ہم آپ بہت اچھی لگ رہی ہی ہیں بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے دی کلر بہت اچھا پہنے ہوئے دی اچھا چلیں شکریہ بہت بہت چلیں اوکے اللہ حافظ اچھا جی یہاں پہ ہماری جو چکن ہے وہ بھی تقریباً تیار ہو چکی ہے اور جو چاول ہیں وہ بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں بلکل تیار ہو چکے ہیں ہمارے رائز بھی اور رائز کا جو چولا ہے وہ میں کر رہی ہوں بن چکن ہماری تھوڑی سی ابھی اس میں کسر تو باقی نہیں ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اس کا مسالہ جو ہے آپ دیکھیں بھنائی کی طرف آ گیا ہے یہ اگر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اور مسالہ اس کا یہ جو گاڑا گاڑا سا ہے یہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے بس اس کا ہلکا سا آئل اوپر آئے گا پھر ہم اس کی جو ہے وہ پریزنٹیشن کریں گے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کو میں کور کر رہی ہوں اور لاسٹ میں میں اس میں ایٹ کروں گی لیمن جوس ایک لیمون کا جوس ہم اس میں شامل کریں گے اور یہاں میں کیا کرتی ہوں کہ میں جو رائس کا ہمارا ساوس پین ہے اس کو یہاں لے آتی ہوں اور جو ہمارے آلو ہیں ان کو میں ادھر لے آتی ہوں تاکہ یہ جلدی سے فرائے ہو جائے شو خطہ ہونے سے پہلے وہ والا جو چولا ہے وہ ذرا سلو چل رہا ہے یہاں پہ آلو فرائے ہو رہے ہیں چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں چکن بھی تقریباً تیار ہو چکی ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے لذت وید میٹرو ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری جو ریسیپی تھی وہ بن رہی تھی اور اب ہماری ریسیپی جو ہے وہ بن چکی ہے چکن شرجانی اور چکن شرجانی کے لیے میں نے کیا کیا تھا اس کو ریکیپ بھی کر دیتی ہوں وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں اور بار بار اس ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ سٹارٹنگ سے بہت سارے لوگ ہیں وہ سٹارٹنگ سے نہیں دیکھ پاتے جیسے ہمارے پاس کالز بھی آتی ہوں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ کے کیا بن رہا ہے تو ہم نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے اس لیے میں بار بار تین سے چار بار ریسیپی کو ریکیپ بھی کر دیتی ہوں اینڈ میں بھی ریکیپ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں سمجھ میں آجائیں اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ بھی ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ انگریڈینٹس وغیرہ نوٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ سے مس ہو جائیں تو چکن شرجانی کے لیے میں نے کیا کیا تھا میں نے چکن لیا تھا آدھا کلو بون لیس اس کے میں نے کیوبز کروا لیے تھے اور اس کو جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا جنہیں چیزوں سے اس میں میں نے شامل کیا تھا نمک ون ٹی سپون لیول کر کے تندوری مسالہ بزار سے جو آپ کو ریڈی میٹ کسی بھی برینڈ کا مل جاتے ہیں آپ لے لیجئے گا دو ٹی بل سپون وہ شامل کرنا ہے ون ٹی سپون میں نے لیسن پیس شامل کیا تھا ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں شامل کیا تھا ریڈ چیلی پاوڈر دہی شامل کیا تھا میں نے سکس ٹی بل سپون تمام چیزوں کو آپ نے ڈال کے اچھا سا میرینیٹ کرنا ہے مکس کرنا ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تین گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے جب تین گھنٹے کے لیے کے بعد آپ کوکنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کی شکل بھی دکھا دیتی ہوں اچھا یہاں پہ جو آلو میں نے فرائی کیے تھے وہ میں نے اوپر ہی رکھ دیئے تھے تاکہ بھاپ میں یہ اور اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا جب آپ نے چکن میرینیٹ کر لی تھری آرز کے لیے اس کے بعد جب آپ کوکنگ سٹارٹ کریں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بلینڈر میں تین عدد درمیانے سائز کے ٹیماٹر ڈالنے ہیں کاٹ کے تین عدد ہری مرچیں کاٹ کے ڈالنی ہیں ایک پیاز درمیانے سائز کی آپ نے فرائی کرنی ہے جب وہ گولڈن ہو جائے اس کو نکال لیں وہ فرائی پیاز آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اور اس کو بلینڈ کرنے کہ وہ اچھا سا ایک پیسٹ بن جائے اگر بلینڈنگ میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈالنا ہے بہت زیادہ پانی بھرنا نہیں ہے کیونکہ ٹیماٹروں کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شروع میں ہوگا کہ نہیں پس رہے لیکن آپ دو تین دفعہ بلینڈر چلیں گے تو وہ پس جاتا ہے بلینڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے وہ بلینڈ کر لیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کڑھائی میں آپ نے کوٹر کپ آئیل لیا اس میں آپ نے گرم مسالہ جو شامل کرنا ہے اس میں ون ٹی سپون زیرہ تھا تین سے چار لونگیں تھیں چار سے پانچ کالی مرچیں تھیں ایک بڑی الائچی تھی ایک دارچینی کا ٹکڑا تھا آپ نے وہ ڈالنا ہے جب وہ سپلٹر ہونے لگے یعنی کڑکڑھانے لگے پھر آپ نے اس میں جو میرینیٹڈ چکن تھی وہ شامل کرنی ہے وہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے کہ چکن اچھی سی فرائے ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا ٹیماتروں کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا ہری مرچوں اور پیاس کے ساتھ وہ آپ نے سارا شامل کر دینا ہے اسی چکن میں اور اچھا سا مکس کرنا ہے اور اتنا کک کرنا ہے کہ گاڑا گاڑا سا مسالہ ہو جائے جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہلکا سا آئل اوپر آجائے لاسٹ میں میں نے اس میں بریک میں شامل کیا تھا ایک لیمن یعنی پورے لیمو کا جوس میں نے اس میں شامل کیا تھا بلکل لاسٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد آلو تھے تین ادر جن کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کر کے فرائے کر لیا تھا اور میں نے اوپری جو چکن ہے اس کے اوپری رکھ دیا تاکہ یہ اور اچھی سٹیم سے وہ ٹینڈر ہو جائے چاول میں نے لیے تھے تھری کپس ان کو دس سے پندرہ منٹ پہلے آپ نے بھگو دینا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے چاولوں کے لیے آپ نے بوائل لینا ہے دو ٹیبل اسپون اس میں گرم مسالہ شامل کرنا ہے لونگیں لے لیں دو سے تین چار سے پانچ کالی مرچے لے لیں ایک داچینی کا ٹکڑا لے لیں ایک بڑی لائچی لے لیں اس کو ڈال کے جب وہ کڑکڑانے لگے آپ نے رائس اس میں شامل کر دینا ہے اور اس میں جب بوائل آئے آپ جب دیکھیں اس میں ایک کنی رہ گئی ہے پانی ڈرائی ہو رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو دم پہ رکھ لینا اور تھوڑا سا اس کے اوپر کہیں کہیں آپ نے زردے کا رنگ ڈال دینا ہے تاکہ وہ ایک چاول اچھے سے لگے جب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں تو اس طرح ہمارے رائس بھی تیار ہو گئے ہماری چکن بھی تیار ہو گئے انڈے میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے چار انڈے تھے آپ پانچ بوائل کرنا چاہیں پانچ کر سکتے ہیں چھے بوائل کرنا چاہیں چھے کر سکتے ہیں کونٹیٹی آپ کے اپنے اوپر ہے جتنا زیادہ بنانا چاہتے ہیں اتنا زیادہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو چکن ہے وہ بھی ٹینڈر ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہی تھی گاڑا گاڑا مسالہ اور یہ اوپر سے جو ہے وہ ہلکا ہلکا آئل بھی آ گیا ہے تو میں کیا کروں گی اس کا میں فلیم آف کر دیتی ہوں اور ہم اپنی جو ہے وہ ڈش کو نکالیں گے اپنے پلیٹر میں اس کے علاوہ جو فیس بک کا میرا پیج ہے شہ فرزانہ انور کے نام سے وہ بھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا لنگ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے تو میرے پیج پہ آپ جائیے اس کو لائک کیجئے وہاں آپ کو بہت ساری میری بہت ساری کھانے کی ویڈیوز ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور وہاں پہ بھی اگر آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی میسج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کھانے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں میرا واتس اپ نمبر ہے آپ بالکل مقصر آپ تک کر سکتے ہیں واتس اپ پہ تو کھانے سے ریلیٹک کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے رائس ہیں پہلے میں اس کو نکالوں گی اور تھوڑا سمیں اس کو مکس کر دوں گی تاکہ ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام حیرہ کیسی ہیں آپ آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر کیا کہیں گی ہلو آواز بہت سلو آ رہی ہے مجھے پلاو بنایا تھا کیسا بنا چلیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ٹرائے کیا اور اچھا بنا چلیں تھینکیو اللہ حافظ یہاں میں نے یہ رائس نکالے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہیں کہیں جو ہے وہ زردے کا رنگ ہے اچھا ویسے اس میں جو زردے کے رنگ کی جگہ جو چیز جاتی ہے وہ ہے زافران لیکن زافران آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اور ہر جگہ اصلی زافران ملتی بھی نہیں ہے تو میں اس لئے زردے کا رنگ شامل کیا ہے کہ زردے کا رنگ ایک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور دوسرا کے بہت سستے ریٹ میں مل جاتا ہے اور سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ میں کیا کروں گی جو ہماری چکن ہے یہ شامل کروں گی اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مسالہ کسنا گاڑا گاڑا سا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور بڑے مزے کا کلر فل اور کلر کس لئے آئے کلر جو ہے یہ اس لئے آیا ہے کہ ہم نے اس میں تندوری جو مسالہ ہے وہ شامل کیا تھا تو اس کا کلر ہے یہ اور آلو آپ نے اس طرح رکھنے نہیں ہے سائیڈ میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور میں کیا کروں گی اس میں جو ہمارے پاس بوائلڈ ایگ ہیں اس کو میں بیچ میں سے کٹ کروں گی اور اس میں ہم انڈے شاہ جو ہے وہ رکھیں گے سائیڈ میں اس طرح سے باقی پریزنٹیشن آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح اس کو کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ کیجئے گا اس کی پریزنٹیشن اور انڈے آلو کے ساتھ جب آپ اس کو مکس کر کے کھائیں گے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور مجھے تو ویسے بھی انڈے سالن کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں یہ ہمارا زبردست سا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور تھوڑا سا میں کیا کروں گی ہرا دھنیا جو ہے وہ میں اس کے اوپر گانش کروں گی امید ہے ریسیپی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو اگلے دن ریپیٹ میں آپ یہی پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایک بجے کے قریب اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارا یہی شو آپ دیکھ سکتے ہیں لذت وید میٹرو ٹائپ کیجے گا آج کی ڈیٹ ڈالیے گا تو یہی شو آپ آرام سے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں رات تک جو ہے وہ شو اپلوڈ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو کہ شو مس ہو گیا ہے تو کیسے دیکھیں پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنی ہے لائف کال اور لائف کال کے تھو آپ مجھ سے جو ہے وہ ریسیپی کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں پرانی ریسیپی جو میں سکھا چکی ہوں وہ سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں جو آج کی ریسپی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو کوئی بھی کنفیوزن اور بلا جھجک آپ لائف کال کیجئے مجھ سے فرمائش کیجئے جو پوچھنا چاہتے ہیں بالکل پوچھئے امید ہے کہ ریسپی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی میں نے بار بار اسی لئے ریکیپ بھی کی ہے کہ وہ ہمارے ویورز جن کو جو دیر سے جوائن کرتے ہیں یا جو بیچ میں جوائن کرتے ہیں جن کی آدھی ریسپی نکل جاتی ہے ان کی سمجھ میں آج ہے اور آج یہ والی ریسپی سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت دن ہو گئے تھے وہی ہم جو ہے وہ چیزیں بنائے جا رہے تھے کہ تھوڑی سی میں چاہ رہی تھی کہ کچھ ڈیفرنٹ چیز ہو جائے اور ڈیفرنٹ چیز بھی ہے اور اس کے علاوہ مسالے بھی وہی ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں تو سکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور بتانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سب چیز آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے صرف تھوڑا سا مسالوں کو آگے پیچھے کر کے تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ کر کے اگر ہم ڈش کو بنائیں تو ایک نئی چیز کریئیٹ ہو جاتی ہے ایک نئی ڈش بن جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے آپ اس کی پریزنٹیشن دیکھئے کتنی اچھی ہے آپ جب اس کو چاولوں کے ساتھ چیکن اور تھوڑا سا مسالہ اور آلو اور انڈے سب جب ملا کے کھائیں گے تو ایک بڑا زبردست سا اس کا فلیور آئے گا تو امید ہے ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی بہت ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ اس صرف تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے